مباحلے کے چیلنج کو اہل حدیث کے ایک رہنماء نے قبول کر لیا 1988 میں جنرل زیاء الحق کی وفات کے معان بعد مولانا محمود میرپوری جو کہ مانے ہوئے عالم سمجھے جاتے تھے اور انگلستان میں اہل حدیث کے رہنماء بھی انہوں نے ایک پرزور بیان دیا جو کہ 7 ستمبر سن 1988 کے اخبارات کے پہلے صفحوں پر شایع ہوا اس بیان کے مطابق وہ احمدیوں کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیے جانے پر چودہ برس ہونے کی خوشی بنا رہے تھے اخبارات کی شہ سرخیاں تھی کہ قادیانی کہتے ہیں کہ بھٹو اور شاہ فیصل کی اموات ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہیں مولانا نے مزید کہا کہ جنرل زیاء الحق کی موت کو قادیانیوں سے مباحلے کا نتیجہ کہنا ایک مزہ کا خیز بات ہے مگر افسوس کہ چالیس روز بعد 11 اکتوبر سن 1988 کو ایک اور خبر اخبارات میں شایع ہوئی کہ کار کے حادثے میں مارے جانے والے ایک مسلمان لیڈر ہیں مولانا موصوف ان کا بیٹا اور والدہ 10 اکتوبر 1988 کو ایک کار کے حادثے میں مارے گئے ٹی وی کے نیوز چینل کی توجہ اس عمر کی طرف مرکوز تھی کہ موٹر کار کی سنت سے تعلق رکھنے والے مختلف ادارے اور پولیس اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نسبتاً نئی اور نہایت مضبوط کار موٹر وے پر اچانک ساکت کیسے ہو گئی اور وہ بھی تیز چلنے والی روح میں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چلانے والے کو اس بات کا بھی موقع نہیں ملا کہ خرابی کی صورت میں وہ کار کو آہستہ چلنے والی لائن یا سڑک کنارے پر لے آئے واللہ عالم بس سواب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا مگر یہ سانحہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا اگلے روز ٹی وی کے نیوز چینل نے بتایا کہ مولانا مرہوم کے گھر پر تازیت کے لیے آنے والوں کا تانتہ بندہ تھا اور قریباً سو یا اس سے زائد لوگ تازیت کے لیے ان کے گھر میں موجود تھے جب اچانک فرش نے جواب دے دیا اور تمام لوگ فرش سمیت گھر کے تیخانے میں جا گرے باہر ایمبولنس کی ایک لائن لگ گئی جبکہ گھر کے اندر ملبا میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا